اسلام علیکم ناظرین آج جو ہمارا سوال ہوگا وہ ہوگا اسپورٹس کے حوالے سے پاکستان نے عرب امارات میں مسلسل تین حریف ٹیموں کو شکست دے دی یہاں پہ آئے ہوئے ہم مندہوں سے بات کریں گے کہ وہ کرکٹ کی حوالے سے کیا کہتے ہیں تو آئے تو بات کرتے ہیں اسلام علیکم میرا کوششن ہے آپ سے کرکٹ کی حوالے سے کیونکہ پاکستان مسلسل جیتے آ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ضرور رہے گی جیسا آپ یہ لوگ کھیلے ہیں تو میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا جس طریقے سے آج یہ کھیلے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی آج نام لیکم پھالیکم اسلام ہوں تمہارے گے ہوں موسیلسل جیتے آ رہی ہے تو ہم پاکستانی بينگاپ ہ پراوڈ فیل کر رہے ہیں موسیلسل ایک اچھی پر فارمسس موسیلسل جیسے ہری ہری فٹیمو کا انھوں نے بلکل ان کو بھر پور بھر انداز میں شکست دی تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی جب آپ کیا کہنا چاہے گی ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے جا رہے ہیں آگے اور اب تک تو اتنا اچھا کہ بھی کھیلا نہیں تا ہے تو امید نہیں دے لیکن ماشااللہ بہت چاہئے ہیں اور آگے بھی جہاںrect examine میں دوسرے ورلنام Rob�� ہالاس ہی ہوں گا مجھے بھی لگتا ہے کہ ورلنام بھی همارا ہی ہوگا اور آسف اللہ ورلنام عارل کوارڈ ہے جس طرح اس کی پوفارمنس ہے اس کی حوالے سے کشکہnaire ہے وہ بہت چاہئے ہیں بہت نام بنا لیا ہے بہت کم ٹائم میں بہت نام بنا لیا لیکن بہت اچھا کھل رہے ہیں پوری ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے لیکن ان کی کچھ بات الگ جا رہی ہے فیلال پاکستان کی مسلسل جیت ہو رہی ہے پاکستانی وی آر ویری پراؤڈ فل انشاءاللہ جس طرح سے پاکستانی ٹیم کھیل رہی ہے بہت زیادہ انیکسپیکٹیلی انہوں نے انڈیا کو بیٹ کیا انڈیا پاکستان کا تو میچ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں جنگ ہو رہی ہے اور انیکسپیکٹیلی جتنا انہوں نے اچھا کھیلہ ہے تو تینوں میچز میں تو انشاءاللہ وہ سیمی فائنل نہیں ورلڈ کپ جیت کے ہی آئے گی ڈیفینیٹلی مجھے بھی لگتا ہے جیسی پرفومنس جا رہی ہے تو ورلڈ کپ انشاءاللہ جیتے ہی گے اور آسف علی کی پرفومنس کی حوالے سے کیا کہیں گی آسف علی نے جو سڈینلی لاسٹ گیم میں بہت اچھا سا مطلب ہمیں انفرم نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا کھیلیں گے اور لاسٹ میں جو انہوں نے پرفومنس دی ہے انہوں نے چار شکے کنٹینیسل ہی مارے ہیں تو اس سے دیکھ کے تو مطلب وہ لگتا ہے کہ وہ انشاءاللہ آگے بھی بہت اسی طرح ہی ہمیں انسپائر کریں گے اور بہت اچھا کھیلیں گے اسلام علیکم جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پرفومنس ہے تری حریف ٹیموں کو تین ایسی ٹیمز ہیں جو وہ بھی بہت کمپیٹیٹیو ہیں اس کو ہرانا جس طرح سے پاکستان کھیل رئے لگاتار تین میچز انہوں نے جیتا ہے تو یہ ایک انیکسپیکٹڈ پرفومنس دی اور آسف علی کی جیسا کہ اگر میں انس کی تاریف کروں تو he was a phenomenal لائک اس نے جس طرح سے اپنا بیسٹ پرفوم کیا تو اب تو مطلب 100% پوری امید ہے کہ پاکستان ضرور جیتے گی اور انشاءاللہ جیتے گی وی آر پراؤڈ پاکستانی اسلام علیکم باکستانی سیمپل اور انرے پراؤڈ پاکستانی برای مطلب بولین ہے بھی ایک سارپکر سے بلند ہوں گی بھی یا پاکستانی وی آری ہاپی وی آری ایک سائد بری ایکسائیٹیو بری پراورٹ فون فیلنگ بیکز پاکستان مستلسل پاکستان ٹیم جس طرح جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہم لوگ بہت سوپر ایکسائیٹے ہیں ایکشولی مجھے کرکٹ کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے لیکن ہم اپنے کنٹری کو ایسے جیتے ہوئے دیکھے بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ زائرہ پیٹیوٹک تو ہیں ہم اور بہت خوشی ہو رہی ہے مطلب پاکستان نے واقعی بہت ہمیں وہ کر دیا ہے کہ فخر سے ہم اب وہ کہہ سکتے ہیں اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ آگے بھی پاکستان سارے میچز ایسی طرح جیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام سوال ہے میرا اسپورٹس کی حوالے سے کرکٹ کی حوالے سے کیونکہ پاکستان کی مسلسل جیت ہو رہی ہے اور بینگا پاکستانی وی آر ویری پراؤڈ فل بکرز پاکستان کیونکہ ایک مسلسل جیت آ رہا ہے تین حریف ٹیموں سے ٹھیک ہے تو اس سوالے سے آپ کیا کہیں گی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت ٹائم بات پاکستان نے یہ گیمز وین کی ہے اچیف کی ہے اور بہت بڑی خوشی ہمارے لیے اور انبیلیویبل ہے بلکل بھی ہمیں مطلب امیدیں ہم چھوڑ چکے تھے پاکستان ٹیم سے جس طرح سے وہ ہر دفعہ ہار جاتے تھے تو اس بار ہم لوگ بہت احران ہیں دیکھ کے کہ انہوں نے تینوں کرکٹس جو ہیں وہ وین کی اور ہمارے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے آسف علی کی بہت واہ واہ ہو رہی ہے بینگا اس کی پرفومنس کے حوالے سے کیونکہ وہ بہت مسلسل اس کی نائس پرفومنس جا رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی جیسا کہ ابھی نیوز میں آ رہا تھا کہ ان کے کچھ ٹائم پہلے ہی بیٹی کے دہت ہوئی ہے اس کے باوجود وہ انہوں نے تینی محنت کی پاکستان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے جانا موٹیویشن ہے ہماری طرف سے اسلام علیکم اسلام علیکم جو سوال ہے میرا کرکٹ کی حوالے سے کیونکہ پاکستان کے مسلسل جیتا ہوا آ رہا ہے تھری ٹیم سے وہ بھی بہت جو ہے حریف ٹیمیں ہیں نیوزیلینڈ، افکانستان اور بھارت اسپیشلی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی انشاءاللہ اس بار بھی پاکستان ہی جیتے گا کیونکہ پاکستان سے بہت امید ہیں جس طرح وہ پیلے جیتا ہے اسی طرح اللہ کرے آج اس بار بھی جیتے بہت خوشی ہوتی ہے پاکستان کو جیتے ہوئے دیکھ کے آئی ہوپ وہ اس بار بھی جیت جائے کیا فیلنگز ہوتی ہے جب پاکستان ون کر جاتا ہے اس ٹیم فیلنگز کیا ہوتی ہیں فیلنگ بہت گریڈ ہوتی ہے کہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ فائنل پاکستان جیت رہا ہے پہلے بہت زیادہ لوگوں میں چلا ہے اب ماشاءاللہ پاکستان جیت رہا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے ہماری پاکستان کے ٹیم نے تو ہمارا جو ہے سر فخر سے بلند کر لیا اسی پرفومنس دکھا یہ نیوزیلینڈ انڈیا ہو گئی اس طریقے کی ٹیم جیسے حریف ٹیمیں اسے بھی مانا جاتا ہے اسی ٹیمز کو شکست دے کے اس طرح بڑھنا آگے آنا اس سوالے سے آپ کے کیا رائے ہے جی یہ تو پکا ہے کہ سیمی فائنل میں ہم آگے ہیں کیونکہ اتنی بڑی ٹیم کو شکل دینا ان کو ہرانا بہت بڑی بات ہے اور آسف علی کی بات کریں تو بہت ہی اچھی پرفومنس اس کو ہم نے بہت کرٹسائز کیا اس کے لیے ہم معافی جاتے ہیں لیکن بہت ہی اچھی پرفومنس دے رہا ہے اتنے چھکے مارنا وہ پہلے لالا مارتا تھا اب بہت ہی اچھا مار رہا ہے تو فائنل جیلے تمہارے بکا ہے باکی فائنل میں چھو رہا ہم جیتا ہے انکل میرا قانشanut آپ کے سوال ہے کیونکہ پاکستان نی تو ہمارا فخر سے بلند کر straightforward دیا پاکستان تیم نے آپ اس سے کیا کہنا چاہیں گے basically we love to pakistan cricket team always they are going to be perform very well from last couple of years they are not going to perform according to the generation groupedy results but now they are playing very well and I will hope so they will win again انشاءاللہ آپ کی کیا اس طرح فیلنگ تھی جب بھارت کو شکست آئی تھی پاکستان نے جو شکست دی دی بھارت کو اس حوالے سے آپ کی اس ٹائم فیلنگ کیا تھی ایک چیز ہے جو انڈیا پاکستان کے مائچ کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت کنٹریز آر گوئنگ تو بی آر گوئنگ تو بی آر گوئنگ تو بی ہائے دیر موٹیویشن اور ایک دوسرے کے وہ ایک کوڑ وار کی طرح فیل ہو رہا ہوتا ہے اور جب اپنا ملک جیتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے حریف ٹیموں سے جیتی بھی آ رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں تو پاکستان ٹیم کو تب سے سپورٹ کرتا ہوں جب کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا تھا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو بھی ہرائے گا اور باقی سب کو بھی ہرائے گا انشاءاللہ سمی فائنل مجھے لگ رہا ہے کہ اگر سمی فائنل جیتے ہیں تو پھر فائنل جیتنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا سمی فائنل تو ہمارا انشاءاللہ پکا ہے اور ہمیں اپنے گروپ میں نمبر ون فینش کریں گے تو پرابلی آسٹریلیا یا ساؤتھ آفریقا میں سے کوئی سے ہمارا سمی فائنل پڑے گا انشاءاللہ لڑکے اچھا کھیلنے اصل میں پاکستانی ٹیم شروع سے بہت اچھی ٹیم ہے جی ناظرین تو پاکستان کی جیت جیسے ہم نے ہم منہ رہے ہیں بھی اب پاکستانی ہم پاکستان کا جیشن بھی منہ رہے ہیں اور پاکستان کی جیت کا ہمیں بہت خوشی سے اور بہت فکر سے یہاں پہ آئے لوگوں نے کامینٹس پاس کیے اور لگتا ہے کہ پاکستانی جس طرح پرفارمنس دکھائیے تین ایسی ٹیم جو حریف ٹیمیں ہیں انڈیا اور کیوی ان کو ہرانا افغانستان کو ہرانا ایک بہت مشکل کام ہے اور پاکستان نے ہمارا سر فکر سے بلند کر لیا ہے اور لگتا ہے جس طرح پاکستان کی پرفارمنس ہے تو پاکستان سیمی فائنل دو گیا ورڈ کپ بھی جیت کے آئے گی انشاءاللہ کیمرامین علی کے ساتھ ربینہ زیک ٹی وی کاراچی